اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست ناصر دعوڑ آج ہم بات کریں گے شمالی وزیرستان میں جو مسئلے مسائل ہیں تاریخ دعوڑ جو پاکستان تاریخ انصاف شمالی وزیرستان کے جنرل سیکھی ہے وہ آپ سے توڑی بات جائیں گے پشاوٹ پریس کلپ وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور شمالی وزیرستان میں کچھ مسئلے مسائل ہیں اس پر بات کریں گے تاریخ دعوڑ سعید بتائیے شمالی وزیرستان میں مسئلے تو ختم ہو گئے ہیں اپریشن ہو گیا انزمام ہو گیا اب مسئلے کیا رہ گئے ہیں کیا ہے اعذر باللہ نشیفان وردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناصر بھائی اپنی جو ایسا کی منشن کیا کہ وزیرستان کے مسئلے مسائل ختم ہو گئے وہاں پر اپریشن ہو گئے یہ ہو گئے وہ ہو گئے لیکن اپنے مسئلے بتائے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلستان ہے وہاں پر مسئلے نہیں مسلستان ہے مسلستان ہے مسلستان ہے وہاں پر اگر آپ دیکھیں زربیازب کے بعد ٹیک ہے مطلب یہ وہاں پر جو بیفور زربیازب جو حالات انسرپینٹی تھی بات اعتمادی تھی وہاں پر ایک ریڈ زون بنا ہوا تا شمالی وزیرستان تو زربیازب کے بعد جب ہم واپس آئے تو بلکل ہمارے علاقہ میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ علاقہ دس سال بی سال میں یا مطلب ہے ترقی کرے گا یا مطلب ہے جو وہاں پر جو دسٹرکشن ہوئی تھی تباہ ہوئی تھی تباہ مچے ہوئی تھی تو میں ہیران تھا لیکن الحمدللہ انسان اللہ تعالی نے اس کو بہت سانائیت سے نوازا ہے ہمارے لوگ بڑے محنتی ہیں بہت مطلب ہے فارنگ ممالک میں خالیج ممالک میں وہ محنت مدوری کر کے پیسے کاماتے ہیں تو جب وہاں پر ہم نے کام شروع کیے تو الحمدللہ ایٹی سیورٹی پرسن ہم نے جو وہاں پر اپنے گھر بنایا اپنے پیسوں سے علاقہ ابھی تک ہم نے سیل سی پی والے اس کو مختلف کیسام کے بعد بانے بنا رہے ہیں سیل سی پی مجھے بتایا کیا ہے سیل سی پی کیا ہے یہ سیل سی پی جو ہمارے جو گھر جو دیمیج ہو چکے تھے ڈیورنگ زربیازم میں جو تباہ ہو چکے تھے تو اس کے لئے انہوں نے ایک سروے کر رہے تھے گھروں کے سروے کر رہے تھے ایف ڈی ایمی کے ترونی وہاں پہ آرمی کا آوالدار ہوتا تھا سیدار ہوتا تھا مہرر ہوتا تھا ملکان ہوتے تھے تو جب یہ سروے ہو گئی تو تقریباً دو ڈھائی سال بلکہ تین سال کو پورا ہونے ہو پورا ہونے کوئے اس میں سے تقریباً بہت لوگوں کو پائی سے ملے چار چار لاکھ کا جو کسی کو کمپلیٹ سیڈی دیتا تھا کمپلیٹ ڈیمیج چار لاکھ دیتے تھے اور کسی کو پی ڈی یعنی پارچلی ڈیمیج ایک لاکھ ساٹھ آزار روپے دیتے تھے جو پارچلی ڈیمیج ان کو ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے دیتے جو فل ڈیمیج ہے مکمل گرتبہ اس کو چار لاکھ دیتے چار لاکھ سے چار لاکھ سے ایک بات رو بھی نہیں بات ساکتا ہے چار لاکھ تو ایک لاکھ سے بہتر ہے نہیں لوگ جوتے بڑے ایکنمکلی بہت مزیری بل کاندیشن کسی کے ساتھ بچوں کے لیے دود کی پائسینی کسی کے پاس بچوں کے لیے کتاب کی پائسینی تو مکمل بھی وہ عجیب جب میں لوگوں کو دیکھتے تھے تو میں عجیب مخصوص کر رہا تھا کہ میں کس دنیا میں آیا ہوں مطلب یہ یہاں پہ میں بولوچستان کے اوٹر کے علاقے میں جنران خان ٹی وی میں بتا رہے تھے کہ لوگ بوکے بڑا رہے ہیں وہاں پہ تعلیم نہیں ہیں وہاں پہ پانی نہیں ہیں مطلب یہ سب چیزیں تباہ برباد ہو چکے ہیں تو آپ کے لئے کہ برباد ہو چکے ہیں وہاں پر تو بنائے گئے ہیں مارکٹ بھی بن گئی ہیں میراتہ میں بھی بڑے بڑے مارکٹ بن گئے ہیں اس سے بھی نیتا ہے نہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں میرلی میں بھی میرلی میں تو میں نے اپنے مارکٹ میں لوگوں سے میں نے دو دونہ کو روکے کلیٹ کیے ایڈوانس میں دو دونہ تقریباً چار سانسی دکانے میں نے بنائی مجھے پہلے پرابلم تھا جب میں نے کام شروع کیا تو میں نے پہلے وہاں پہ یہ چپ پرمہ پر لگائے لوگوں کو معاش کیلئے لوگوں کو روزگار کیلئے زندگی شروع ہوئی زندگی میں نے شروع چاہتا ہے یہ بس یہ چیزیں یہ سبزیاں یہ زندگی کی طور پر ملت اچھے افرٹ ہے یہ میں نے شروع کیا یہاں پہ توڑا سا مجھے پرابلم دیتا کبھی کبار مجھے آرمی والے تنکراتا کہ یہ نہ بناو انو سی بے لو انو سی کاس ہے کیونکہ یہ چیزیں ہمارے میں بلکل میئے دے تو شروع میں بس میں نے دن راک لگائی چیزیں ہمارے میں انو سبزی چیزیں کبھی کچھ دیتا لگران چیزیں کبھی کچھ دیتا کبھی کچھ دیتا کبھی کچھ ہے کچھ دیتا کچھ دیتا بے لوگوں کو لگے آیا بے لوگوں کو کروبار روا دوائے شروع ہے آپ نے میراشہ کی بات کی میراشہ کی مرکیٹیں جو ہے اس کو کوئی شکل ہی ہے بیلڈین تو بہت خصورت بنائے لیکن ہمارے لوگوں کے ساتھ وہ سوٹ نہیں کرتا ہے کیونکہ ہمارے مدرستان کے لوگ جو ہے اس کا تو ایک ایک سیسٹم میرے نہیں تو آپ لوگوں نے قسم کائی ہے کہ ہم وہی پرانے چپرنما جو مرکیٹ ہیں جو وہی روایتی تھنگ گلیاں تھنگ روح کی قسم کائی ہے ہم اچھے مرکیٹ میں ہی بڑھ سکتا ہے نہیں الحمدللہ روڈی تو اتنا کوشادہ ہو گئی تقریباً دو دو سو فیٹ بلکل چولے ہو گئی اس نے ہمارے اپنے گاؤں کے ہمارے تربور بھی ہے رشتہ دار بھی ہے اس کے چوب کے ساتھ جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا تقریباً زمین بھی بہت کمتی بڑی کمتی ہے اسلام آبار پر شور سے بھی وہاں پر اس کی کمت جوئے نہیں بہت زیادہ ہے ایک مرلہ جو آپ لیتے ہیں میرلی چوک میں ریسنٹلی ابھی تقریباً کسی نے ایک دو دو دکانے بیج دی وہ بھی اس بازار سے سائٹ پہ تیس تیس لاک پہ دس دار پہ آٹھ اس کا پہ ساف کر لے کہ یہ آدھا مرلہ ہو گیا یا دو مرلہ تقریباً اگر چوک میں آپ ایک مرلہ لنے چاہتے ہیں تقریباً ساتھ ستر لاک سے آپ کو کم نہیں ملے گا موجودہ اب یہ مرلہ ہے مرلہ اس وقت شمالی وزیسنگ کے میرلی بازار میں ترک داؤسر پہ یہ کہنا ہے کہ کوئی نہیں بیج رہے ہیں لیکن ایک دو دکانوں کے جگہ بیج دی گئی ہیں جو اس کا ساتھ ستر لاک پہ کا فی مرلہ قیمت ہے تو مجھے بتائیں شمالی وزیسنگ میں اتنا کروبار ہیں کہ لوگ اتنے تیس جا رہے ہیں الحمدللہ لوگ جوینا ابھی میں نے پہلے شروع سے میں نے بتا کے کاروبار جوینا ابھی ہم نے شروع کیا ہے ٹائم لگے گا سلولی انگریجولی انشاءاللہ چار پانچ سال میں مسئلے کیا ہے کہ اس کس کے کر رہے ہیں مسئلے تو یہ کہ فرسٹ آفال واپس جو سیسٹم ہے ابھی جو ہماری امرجنس ہے جو ازم ہو یہ کے پی کے ساتھ فاتا کو تو ہم اس پرانے نظام میں اس کو دیتے ہیں لیکن، ہم نے teles ب 약 Это کسیت اید، transmitر social ولی ہوسی죠 گگر şurات در مدارق ہے جو کسیت جو کھر کو دیتے ہیں ہے اور کچھERE چکر مفتو أ sufficient حencید چکر م PP لگے توش دفت میں مسئلے جانے ٹائم محصن بعد بات لگے آپ کا ایسو جو جنہا یہ ڈی پیو کے ساتھ پاور انکومیت جائیں گے ڈی پیو آ رہا ہے لیکن ابھی تک پولیس کا کوئی احلقات نہیں ہے پولیسی نظام استیبلیل ہو جائیں تو بہت تقویت ملے گی عدلیہ کو عدلت تب تک کام نہیں کر سکتے ہیں جب تک پولیس نہیں ہے تو پولیس میں کیا مسئلہ ہے پولیس کیوں نہیں ہو رہا تو پولیس میں مسئلہ نہیں ہے گرنومیٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کو کسی کام کرنے چاہتے ہیں تو سانوں کا معینوں کا گھنٹ میں کر سکتے ہیں مت پولینے سانوں کا معینوں میں اور معینوں کا ڈے لوں میں اور دینوں کا گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا منٹوں میں کر سکتے ہیں لیکن یہ ابانے جو باس آئیسے انصرüция ہے ڈی пیشد ہوں گے کہ یہ نہیں چاہتا ہے وہی پورانے کون سے اناثر زرا نام دیلیں لوگیں کو میں احفظ ظاہر کروں گا تاریخ جاورت سے کہ ایسے اناثر ہیں جو روڑے آٹکا رہے ہیں جو رکاوٹے بنا رہے ہیں پولیسی نظام میں عدلیہ نظام میں زرا نام لیلیں مجھے سب سے پہلے بیراکریسی ہمارا بیراکریسی جو ترڈ پیلر آف دی کرنٹی جو سمجھا جاتا ہے جس کو پہلے پولیٹیکل ایجنر کا جاتا تھا اب اس کو دیسی کا نام دیا گیا اس کے بعد وہ ملکان جس کو ہم مراتیاختہ جو پولیٹیکل ایجنٹلیس کو پیسے دیتے تھے اس کے اپنے ٹاؤڈ ہوتے تھے ہم مرات کو بس دیں گی سب مختلف ٹھیک ہونے ہیں یہ لوگ بھی اس کے مطلب یہ ہڈل ہے یہ لوگ وہ بلا رہے ہیں اس کے علاوہ مختلف کے ساتھ اور بھی چیزیں اس کے ساتھ چوٹے موٹے چیزیں یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا ہے حالانکہ ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہم جو پچھتر سال سے ایک ظلمانہ قانون میں کہ بسان کے طور پر میرے بائی نے کوئی روڈ پہ یا کوئی بازار میں یا کسی جگہ پہ اگر اس سے ہلتی ہو جاتی تو اس کے بعد میں میں گورنمنٹ جو تھا وہاں پہ پولیٹیکل اجینتر اس کے سارے گاؤں کے لوگ پکاتے تھے اس کے دکانوں کو تانے لگاتے تھے بین پروک کرتے تھے گالوں کو لاکب کرتے تھے لوگوں کو لاکب کرتے تھے اچھا اس کا طریقہ بڑے بڑے جرمانی ہیں اچھا جرمانی ہیں مطلب یہ وہ تو بیتاج باتشاہ تھا بیتاج باتشاہ تھا آپ کو اجیسی بہتر بھی کر سکتا آپ کو تین سو دو کو ٹرائر بھی دے سکتا تھا آپ کو مطلب میں جو بھی مرضی اس کی تھی وہ آپ کو الابو کر سکتا تھا ایزلی وہ تو بیتاج باتشاہ تھا نظرین نے آپ کو بتا دوں ہمارا سراب میاسود زندگی میں جو ہمارے بزرگ ہیں ہمارے صحافیوں کا ایک رہنما تصور کیا جاتا ہے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں اٹھارہ بار گرفتار ہو چکا ہوں پولٹیکل انتظام کی جانب سے ہے لیکن اٹھارہ بار میں ان کو ایک دفعہ بھی پتہ نہیں کہ مجھے کیوں گرفتار کیا گیا ہے ایسے ہی ان کو لاکب میں بن کر گیا ہے تارک ڈاورڈ کے بھی یہی کہنا ہے میں بتا دوں کہ تارک ڈاورڈ نے جو بتایا کہ وہاں پر جو مقامی انتظامیہ ہے اور جو روایت تھی مرات یافتہ جو انتظامیہ کے سطح مختلف شکل میں مرات لیتے تھے وہاں مالکان وہاں ہمائیدین بھی روڑی آٹ کھا رہے ہیں وہ بھی رکاوٹیں ہائل کر رہے ہیں وہ بھی ایک مسئلہ بنے گیا ہے نئے نظام کو متعرف کروانے میں میں بتا دوں کہ صرف یہاں نہیں بلکہ شروع میں ہمارے گورنر ہاؤس تشاور اور ہمارے وزیرانہ خیبر وزیرانہ خیبر یہ دو ہاؤسیز اور پھر گورنر ہاؤس کے ساتھ ہے ان کا ایک فارٹ سیکرٹریٹ وہ بیتا یہاں پر اس کے اختلافات کے ضد میں ہمارا ایک انتہائی قابل ترین چیف سیکٹری اور قابل ترین ایک پولیس آفی سرطہ آئی جی جو بھی تبدیل ہو چکے ہیں اسی وجہ سے اسی اختلافات کے شکار ہو گئے ہیں وہ بدنامی بھی ہو گئی ہیں کی ان کا تبادہ کر دیا گیا کیونکہ اس وقت بھی میں بتا دوں کہ ہمارے جو گورنر ہاؤس ہیں اس میں روز میٹنگ ہوا کرتے تھے روز وہی لوگ آتے تھے وہی لوگ بیٹے کرتے تھے ہم نے دیکھے ہیں جو ساری زندگی ان زمام کے مخالفت کر رہے ہیں لآسر بھائی میں آپ کو ایک وضی کی بات پتاتا ہوں ایک یونی شایر والا ٹیم آتا وہ دیکھر روز جاندگل آئی سکون میں تو وہ اس کے ساتھ بریٹیشر بیتے انگریز بیتے تو میں اس کے ساتھ گبش پلگا رہا رہا تھا اس وقت میرے خیال میں بریگریر بابر صاحب آج کال جو اسی ہے تو میں ان کے ساتھ گبش پلگا رہا تھا کہ یار آپ اس طرح کریں کہ یہ جو فانڈ جو ہے جو ہمارے ودرستان کے لئے جو آپ ریلیس کر رہے ہیں پلیز میں آپ کو مطلب یہ دامن کے لئے کہ یہ فانڈ جو ہے یہ ان کے تروں نہ کر دیں یہ فتح سے کہنے جنے یہ کرپشن کا اڈا ہے انہوں نے ہمارے بائلوں کا خون چھوسا ہے آپ اس طرح کریں کہ یہ فانڈ تروں اس کے لئے یا کامیٹل بنایا ہے یا جو یہاں پہ جو گراؤن پہ جو لوگ کام کرتے ہیں یا پہ یا آرمی والے کرتے ہیں یا سیل دبول یو والے کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں لیکن اپنا کے واسطے یہ پیسے جو ہے یہ فاتح سیکیورٹر کو نہ دیں کیونکہ یہ کام حضات میں جو ہے تقریباً ان کو سارا اوڈرستان بنایا ہے بس ہوں آپ کی بات ٹھیک ہے میرا بھی یہی مطلبہ ہے یہی ہم کوشت کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں یا ڈونرز ہیں یا انجیوز ہیں وہ خود جا کر کام کر لیں لیکن ان کی مجبوری ہے وہ گورنر ہاؤس سے ان کو نو سی نہیں مل رہے ہیں فاتح سیکیورٹریر کی مداخلت کی باقیت ان کو نو سی نہیں مل رہے ہیں وہاں پر جو مقامیں انتظامیہ ہیں اس وقت ان کا نام ڈی سی ہو گیا اس سے پہلے پولیٹکل ایجنٹ ہو گیا ابھی وہ زمانہ گزر گیا زمانہ گزر گیا لیکن آج بھی ان پر پابندیاں ہیں وہ براہ راست کام نہیں کر سکتے ہیں وہ مقامی انتظامیہ کہ تو گورنر ہاؤس اور گورن فاتح سیکیورٹریریرٹ سے ہوتے ہوئے فنٹ خرچ کر رہیں گے میں آپ کو بتا دوں گے اور یہی بدقسمتی ہے یہی بدقسمتی ہے فاتح کی عوام کی کہ کوئی بھی ڈونر ڈائے بزاتے خود وہ خرچہ نہیں کر سکتے ہیں مقامی انتظامیہ یہی کہنا ہے کہ اگر ہمیں پیسے مل رہے ہیں تو راستے میں کتنے دکانیں ہیں کتنے کرپسن ہیں کتنے لوگ ہیں اور اتنی آسانی سے ان کو نہیں مل رہے ہیں اور سب سے جو بڑا مسئلہ ہے کرپسن کا جو انہوں نے بنایا ہے وہاں پر انو سی انو سی ان کو نہیں مل رہی ہیں انو سی میں یہی ہے کہ ہمارے باغیر آپ ایک کروکے بھی خرچ نہیں کر سکے کہ ہم جہاں چاہیں تو ان لوگوں نے فنڈز خرچ کیے ہیں فاتح جس مزمہ محرومی کا فکار ہے ابھی تک اتنا نہیں تھا ان کو پیسے بھی مل گئے ہیں لیکن انہوں نے خرچ نہیں کیا ہے یا خرچ وہاں پر کیا ہیں جو طرح دور صاحب نے کہا کہ بعض مراتیافتہ لوگ بھی نئے نظام پولیسنگ کی اور عدریہ کی مخالفت کر رہی ہیں حکومت کے احکامات کی مخالفت کر رہی ہیں کہ وہی پرانا نظام ہو کیونکہ وہ لوگ بھی ان کرپشن میں برابر کے شریع تھے سکول میرے خیال میں رشوت کی بنیاد پر دیا جاتا تھا جو سیورل ڈیسپینسری کی اگر ایک چھوٹی سی امارت ہے چھوٹا سا پراجیکٹ ہے چھوٹا سا ست لاکھ چھوٹا سا ست لاکھ میں خیال بھی کرتے تھے اور ان کو جاسوسی کی بنیاد پر ان کے خدمت کی بنیاد پر ان سے مل مرانے اور ان سے ایک دوستی انہوں نے کہاں کی تھی جس کے بدلے وہ ہمارے وہی پروجیکٹس دے رہتے لوکل انتظامیاں جو عام لوگوں کیلئے ہو دیتے ہیں لیکن وہ اس کے براکس ان ملکانوں کو دیتے ہیں اور ان جگہوں پر نان فیزیبل جگہوں پر سکول بنانا نان فیزیبل جگہ پر جو سہتی مراکز ہے وہ بنانا انتہائی جرم ہے اور یہ کر چکے ہیں آج بھی اگر ہم دیکھیں پورے فاٹا میں جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ماں سے ماں چند ایک کے وہ ہوگا جو اس کا ہاتھ بنتا ہے زیانہ تر ہمیں ایٹی پرسنٹ کہہ سکتا ہوں ایٹی پرسنٹ پروجیکٹ ایسے تھے جو نان فیزیبل جگہوں پر بنائے تھے جو جہاں پر سکول کی ضرورت ہے وہاں پر آرچ بھی سکول نہیں ہے جہاں پر سکول کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر دو ہیں اسی طرح ہے اسی طرح ہیلت مراکز تمام پروجیکٹس جو ہے اور رشت کی بنیاد پر اچھلا سر بھائی میں آپ کی واسات سب سے میں وادیر اللہ صاحب کو چیئرمین پاکستان تاری کے ساتھ وادیر آزم امران خان صاحب کو پریزیدینٹ سایب کو اور آرمی چیف کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر خدا کے لیے ہمارے کبائل پہ خاص کر وادیر استال لوگوں پہ آپ رحم کی رحم کریں کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے سر یہ پچھتر سال سے بہت زیادہ بے پر رہ چکے وہاں پہ مغلوم ہے مغلوم رہ گئے اب میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہاں پہ اگر ایجوکیشن کا حال دے کے نہ ہونے کا برابر ہے اگر وہاں پہ اہل کا سیسٹم دے کے نہ ہونے کا برابر ہے اگر وہاں پہ روڑوں کا حال دے کے گاؤں والے میں روڑ نہیں وہ تو ایوڈیو والے نے بنائے الحمدللہ لیکن ہمارے جو لینکس روڑ ہے ہمارے گاؤں کے ساتھ جو منسل ہے کہ وہ روڑے بلکل خستحال ہے تباہ و برباد ہے آج میں جو بات کرتا ہوں مختصر کر سکتا ہوں مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ چین لوگوں نے کرپشن کیا ہے چاہے ایجوکیشن میں ہو چاہے ہیلتھ میں ہو چاہے فارسٹری میں ہو چاہے چیز جگہ پہ جنوں نے کرپشن کیا ہے ساول کیا ہے کہ کسی کو جو بنگلے لیے تقریباً دو دو تین تین کنال کی جو بنگلے بارے ہیں بس مختصر یہ ہے کہ احتساب مجھے دیکھتا ہے کہ نیت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جتنے بھی احتساب کے ادارے ہیں حکومتی ان کو بھی تمام کو تمام بچائیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور آپ نے ایک بات کی سکولوں کا تو شمالی وجہ صاحب میں میں نے دو ریپورٹس بنایتے ہیں کیوں تو ہی کیا تھا میں نے آرمی سے آرمی کا ایک نارا تھا کہ ایوری چائل تین سکول اور مکانی انتظمیہ کا نارا تھا کہ ایوری تیچر تین سکول اس میں کتنا پیشت ہو چکا ہے یہاں ایک بہت کیونکہ میں وہاں پہ گراوڈ پہ میں اکسر ہوں ہاں گراوڈ تک آپ ہوتے ہیں جرگے میں ہوتے جلسے میں ہوتے جو کچھ 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 کھ там، پہ کچھ کٹی، کو کچھ 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 کٹی بہت کبantom پہ کچھ kasے کچھ 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 کچھا اقلي hair ażeی بالاکتی کس کی مجال ک Conspir cũng ن Это کا stamina lige تین ستی حال میرے گرぐ جو wiele drie گروڈ اس کے اون پر ہے مجھے پتا ہے باقی سکولیں بھی آرمی نے بنائی ہے تو تقریب بھلا گولڈن ایرو بنائے اس کے بعد مرانشہ میں بنائے دو تین واپے بنائے تر ایک دعویل ساتھ کی باتیں آپ نے سنی شمالی وزیستان میں یقینا بہت سارا کام ہو چکے ہیں خصوصا سکول میں ہیلتھ میں اور روڈوں کے اوپر مختلف سیکٹر میں ترکیہ کی کام ہو چکے ہیں لیکن آج بھی وہاں پر اپنی کا کہنا ہے کہ شمالی وزیستان میں جب مقامی انتظامیہ کوئی جرگہ بلائے تو اس میں زیادہ تر سب سے پہلے جو صف میں بیٹھتے ہیں وہ ٹیچر ہوتے ہیں ٹیچر بھی ہیں ہمارے دین بھی ہیں ملکان بھی ہیں سب کچھ ہیں اور وہ ہماری جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں رکاوٹ وحیر ٹیچر جو ملکان بن کر بیٹھے ہیں وہی ہے تو میرے اشتیال میں ہمارا یہی مشورہ ہوگا مقامی انتظامیہ کو اور جو اعلی حکام ہے سبائی حکومت جو محمد وزیرازم ہے لوگوں کا یہی ڈیمانڈ ہے یہی خواہش ہے کہ جیس طرح سے بھی ہو پاک فوج اپنا کردار ادا کریں اور ٹیچر کو سکول لانے میں تم کو مجبور کرنا ضروری ہے اگر ٹیچر نہیں آ رہا ہے تو میرے بچے کو سبق کھون پڑھائے گا کھون سکھائے گا سکول کو کس میں چلانا ہے آرمی والے تو نہیں چلا سکتے ہیں نمیڈی والے چلا سکتے ہیں نمہ کامی جو انتظامیہ وجہ رہا سکتے ہیں ان کے لیے باقائدہ ٹیچر برتی کہے گئے ہیں جو تنخواہ لیتے ہیں پیمشن لیتے ہیں لیکن ہزار تبدیلوں کے باوجود بھی شمالی وزیستان کے سکولوں کا جو صورتحال ہے جو ٹیچروں کی زندگی ہے وہ ابھی تک تبدیل نہ کر سکے اور نہ چینج ہو گئی اور نہ ان کے چینج کرنے کا کوئی ارادہ ہے کیونکہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم ایسے ہی رہیں گے مسئلہ رہیں گے آمائدین رہیں گے لیکن سب سے اہم بات جو ہے ہمارے سکولوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے یہ فقط ہماری وزیستان میں جب تک سکول آباد نہیں ہے تو ہمارے مسائل بڑھیں گے کم نہیں ہو سکتے ہیں ایک اور ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں بارکیوں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ بس خطہ اللہ سٹارٹ اپ شوئے چودہ نے سٹارٹ کے ضرورت